ملک بھر میں کہیں نظر نہیں آیا شوال کا چاند ملک کے بیشتر روت حلال کمیٹیوں نے کیا کل تیسوے روزے کا اعلان تین مئی بروز منگل کو منائی جائے گی ہندوستان بھر میں عید اس وقت ایک اہم خبر آپ کو بتا دے کہ آج شوال کا چاند ملک کے کسی بھی کونے میں نظر نہیں آیا اس لیے اس بار پورے تیس دنوں کا روزہ ہونے جا رہا ہے اور منگل یعنی تین مئی کو پورے ملک میں ایک ہی دن عید کا تہوار منایا جائے گا آج مہان اگر کولکاتا کے ناخدا مسجد میں روت حلال کمیٹی کی ایک مجلز بلائی گئی جس میں یہ تیپ آیا گیا کہ چونکہ نہ صرف پشم بنگال جبکہ پورے دیس میں کہیں سے بھی چاند دیکھے جانے کی کوئی شہادت نہیں ملی ہے اس لیے کل یعنی سنوار کو رمضان کا تیسوہ روزہ ہوگا اور منگل کے دن عید منائی جائے گی اس دوران دیوبند اور قرب وجوار میں بھی عید یعنی یکم شوال کا چاند دیکھنے کی کوشش کی گئی تاہم کہیں بھی چاند نظر نہیں آیا جس کے بعد ملک کے دیگر حصوں سے رابطہ کر کے چاند کی تزدیق کی گئی لیکن کہیں سے بھی چاند نظر آنے کی خبر نہیں مل سکی جس کے بعد دارال علوم دیوبند کی روت حلال کمیٹی نے دو مائی بروز پیر کو تیسوے روزے کا اعلان کیا ہے جبکہ ملک بھر میں عید الفطر تین مائی بروز منگل کو منائی جائے گی اس کے علاوہ دہلی کے جامعہ مسجد کے امام مولانا سید احمد بخاری عیدگا عیش باغ لخنو سے مولانا خالد رشید فرنگی مہلی کے علاوہ بیہار بنگال اور مہاراست سمیت ملک کے کسی بھی حصے سے چاند نظر آنے کی تزدیق نہیں ہوئی ہے جس کے بعد سے سبھی نے سموار کو تیسوے روزے کی پشٹی کی ہے وہیں اس تعلق سے کلکتہ کے ناخدا مسجد کے ممبر ملک اسحاق محمد نے کیا کچھ کہا آئیے سنتے ہیں سلام علیکم آج عید الفطر کے سلسلے میں چاند کمیٹی کی میٹنگ ہوئی مرکزی رویت حلال کمیٹی ناخدا مسجد میں جو پورے ہندوستان سے معلوم کرنے کے بعد یہ معلوم چلا کہ آج کئی بھی چاند نظر نہیں آیا جس میں علم اکرام اور تو ٹوٹل سوشل ورطر اور ہم لوگ سے موجود تھے تو اس میں یہی تیپ آیا ہے کہ انشاءاللہ تین تاریخ کو ہم لوگ عید الفطر کی نماز ادا کریں گے اور کل انشاءاللہ ہم لوگ ایک روزہ رکھیں گے اور جہاں تک نماز کا تعلق ہے ناخدا مسجد میں چھے بچ کھو پندرہ میں عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی اور ریڈ روڈ میں ساڑھے آڑ بجے ایٹھ ہٹی میں عید الفطر کی نماز ریڈ روڈ میں حضرت مولانا قاری فضل ریمان صاحبی کی امامت فرمائے گی اس لئے ہم مہاری کو نمیترے علیکم آج عید الفطر کے سلسلے میں چاند کمیٹی کی میٹنگ ہوئی مرکزی رویت حلال کمیٹی ناخدا مسجد میں معلوم چلا کہ آج کئی بھی چاند نظر نہیں آیا جس میں علم اکرام اور تو ٹوٹل سوشل ورطر اور ہم لوگ سے موجود تھے تو اس میں یہی تیپ آیا ہے کہ انشاءاللہ تین تاریخ کو ہم لوگ عید الفطر کی نماز ادا کریں گے اور کل انشاءاللہ ہم لوگ ایک روزہ رکھیں گے اور جہاں تک نماز کا تعلق ہے ناخدا مسجد میں چھے بچ کھو پندرہ میں عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی اور ریڈ روڈ میں ساڑھے آڑ بجے ایٹھ ہٹی میں عید الفطر کی نماز ریڈ روڈ میں حضرت مولانا قاری فضل ریمان صاحبی امامت فرمائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم